بہت صحیح بات تو یہ ہماری ٹیم ساری بکی ہوئی ہے اچھے بڑے بڑے ٹیموں پہنچو یہ سارے کنگ تھے ہمارے اب آگے جب بڑوں لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے للو پنجو بن رہے ہیں للو پنجو بن جو پاکستان کا نام مٹی میں ملا دیا انہوں نے نہ کوئی اچھا ریسپونس بڑے بڑے پلیئر ہیں ان کو یہ سلوٹ نہیں مارنا چاہتے تو یہ پہنچو جیتنے کی بات بیرات کھولی ان کا مقابلہ میں نہیں ہے یہ ساری ٹیم آجا میں ان کو الگ کرتا ہوں ان کو سلوٹ ماننا چاہیے کھلتے ہیں ان کی عمر بھی دیکھیں وہ گرونوں میں اترے ہوئے ہماری ٹیم کو دیکھیں کہاں سے آسٹریلیا مازے سے گئے واپس آئے پاکستان گریش کیا انڈیا گئے آسٹریلیا گئے انکہ کیا مزے ہیں مازے بس گھومنا پھڑنا اور کچھ ملے بڑیانی ویڈیو بنانا بریانی کھانا پیٹ پوچھا ہوگی بس ہلکا پلک آؤٹ ہوگیا دس سکور میں مارا بس نکلے اگلا آیا یہ کوئی ہماری ٹیم کا مقابلہ یار ویسے ٹیم فضول ہو رہی ہے ہمارا پاکستان کا نام بڑا میچ اور یہ جب بڑا میچ ہوتا یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں ان سے کھیلانی جاتا پھر بعد میں بات یہ ہے جب یہ چھوٹی ٹیموں کے ساتھ کھیلتا ہے بابر بڑا پلیر ہے ایسے سینچری ہمارت ہے چھوٹی ٹیموں کے لیے بابر کنگ ہے نا چھوٹی ٹیموں کے لیے کنگ اب ایسے یہ کھیلتے نہیں ہیں ہم نے ان کو سر پہ بہت زیادہ چڑھا ہے وہ کنگ ہے بابر یہ چھنکنے کے کنگ ہے میرے یہ کچھ کاری نہیں سکتے ہر دفعہ ویرات کنگ ہے انہیں آپ کو کھیل کے دکھایا ہر چیز میں ہم کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں دیکھ کے بھائی ہر چیز میں ہم کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں ویرات کا اور بابر کا ٹھیک ہے ویرات ایک مائنڈ سیٹ بنا کے آتا ہے اپنا اگر میچ جو ان سے وہ پھنسا ہوا ہے کہیں تو آپ لاس میچ دیکھیں انڈیا کی تین وکریں گری ہوئی تھی وہ آیا ہے انہیں پہلے وکٹس روکی ہیں ہم جیسے ہی پریشر میں آتے ہیں ہم ساتھ ہی کھیلنا چھوڑ جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا الحمدللہ جیسے کہ آپ کو بتا ہے سری لنکا اور پاکستان کے درمیان میچ جاری ہے سری لنکا نے تو بہت بڑا سکور مارا اب بیٹنگ کی بات آئی پاکستان کی بیٹنگ کی تو بابر آزم نے تو مارے دل جی اتنی ہے دس سکور مارکے اور امام الحق جو ہر میچ کی طرح دس بارہ سکور مارکے آؤٹ ہو گیا دیکھیں بابر سے امیدیں بہت زیادہ ہیں تھی امید تھی کہ سینچری کرے گا لیکن کوئی بات نہیں ایک زیرو سے ہی چکے اگلے میچ میں وہ زیرو لے لیں گے ہم سینچری پوری ہوئے گی دیکھیں بات یہ ہے ایکچلی کہ نہ ہم تھوڑا سا نہ زیادہ ہی پوزٹیف رہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہ کوئی بات نہیں اگلے میچ میں دیکھ لیں گے اگلے میچ میں دیکھیں گے لیکن ہم کچھ پرفارم نہیں کر پاتے اس کے اندر سب سے بڑی وجہ ہم خود بھی ہیں ہم نے ان کو سر پہ بہت زیادہ چڑھا ہے وہ کنگ ہے بابر یہ چھنکنے کے کنگ ہے میرے یہ کچھ کاری نہیں سکتے ہر دفعہ ویرات کنگ ہے انہیں آپ کو کھیل کے دکھایا ہے لاس میچ ویرات کولی کا بابر آزم کے ساتھ کمپیریزن کیا جاتا ہے ہر چیز میں ہم کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں ویرات کا اور بابر کا ویرات ایک مائنڈ سیٹ بنا کے آتا ہے اپنا اگر میچ جو ان سے وہ تھنسا ہوا ہے کہیں تو آپ لاس میچ دیکھیں انڈیا کی تین بکریں گری ہو ہی تھی وہ آیا ہے انہیں پہلے ویکٹس روکی ہیں کہ جب اس کا کیج ڈرپ ہوئے اس کے بعد انہیں کھیلنا شروع کی ہے جو ایکچوال کھیل ہے وہ ہم جیسے ہی پریشر میں آتے ہیں ہم ساتھ ہی کھیلنا چھوڑ جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے پرفارم کیا کرنا ہے ہم کیا کرنے آئے ہیں ہم بولنگ ہے بولنگ میں ہم کیا چھکو بیٹس بولر لے کے گیم ہیں یہ کوئی سی کو کوئی سمجھ نہیں آری کہ اس نے کرنا کیا کوئی سیدھی بول کر رہا ہے کوئی ایک پلیئر بتا دیں جس نے آج پرفارم کی ہے یہ نیترلینڈ کے ساتھ جب میں تھا تو بابر آزم کی تب بھی پرفارم پانچ سکور کی اوپر تھی اس مرتبہ دس سکور ہے یہ کیا پانچ سکور میں اتنا براخل آری جس کا کمپیریزن بابر آزم یہ وہ کیا جاتا دیکھیں اس نے نیترلینڈ کے حلاف پرفارم نہیں کیا تو اچھا کی نہیں کیا اس سے زیادہ اس سے ٹرولنگ ہو نہیں تھی کہ چھوٹی ٹیم کی حلاف پرفارم کر گیا اس نے آج بتایا کہ وہ چھوٹی نہیں وہ بڑی کے حلاف بھی نہیں کرے گا اسی طرح وہ یہ بتا کے اس نے بت کہا تھا نا کہ میں سری لنکا میں ایشیا کپ اس لیے کھیلے ہیں میں ایشیا کپ کی تیاری کے لیے ہیں اب وہ ایشیا کپ کی تیاری تو نہیں کر سکے ہم ٹھیک ہے وہ تیاری صرف کر کے آئے تھے کہ ہمیں دلیل کیسے کرنا ہے انہوں نے آج اب ہمیں دلیل کر رہے ہیں ہم دلیل کے اپنے ساتھ آٹھ 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 نو نو گھنٹے جو ان سے ہوں ان کے پیچھے برباد کر رہے ہیں کوئی کام دھندہ نہیں یا سکرین کیا کے بیٹھے میں جی کہ میچ دیکھنا ہے اور میچ میں کیا دیکھنا ہے پہلے ان کی پٹائی دیکھنی ہے انتہا کی زیادہ کہ جو بولر آئے گا وہ صرف آئی رنس لٹانے کے لیے جو اگر نے ہے کہ میں نے آنا اور میں نے رانس بنوانے ا عندی بیٹنگ پیچھ ro有ہا ہے کہ ان کا پلین کیا ہاتا ہے کہ یہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا ان کو پتا ہے کہ能 ji بولت کرنی ہے کیسے کرنی ہے بولنگ اٹڈ گیا کرنا ہے میرے انہیں پتا ہے کہ ان نے بیٹنگ اس طرح کرنی ہے کس کو کس نمبر پر لے کے آنا ہے کس کو کس سیچویشن پر کھلانا ہے اب بابر آؤٹ ہو گیا اب پچھلوں پر اتنا زیادہ پریشر ہے وہ کھیلی نہیں پائیں گے آپ دیکھ لیجیے گا یہ میچ اللہ کرے جیت جائیں اللہ کرے جیت جائیں بہت مشکل ہے جیتے ہیں بہت مشکل ہے نیذر لینڈ کے حلاف بھی ہم بس دعاوں سے ہی جیتے ہیں ہماری پرفارمس نہیں تھی آج کے میچ میں بھی یہی نظر آ رہا ہے ہماری پرفارمس نہیں ہے ہم بائی لکھ جیتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے بائی لکھ بھی آئی نظر نہیں آرہا بائی لکھ سر جیتا جا سکتا ہے بارش ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بائی لکھ ہم کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہر دفعہ بائی لکھ ہونا ضروری نہیں ہے آپ نے خود بھی کچھ پرفارم کر کے دکھانے یہ آپ ہمیشہ دعاوں پر لکھتھارے جینا جینا جییں گے اسی طرح گر پرفارم رہی تو ورلڈ کپ انڈیا کے ساتھ ہونے لگا چودہ اکتوبر کو اسی طرح بابر عظم پائی دس پہ بنا کے سر آہ ورلڈ کپ جیتنے کے حاپ تو بہت دوکے ہیں وہ تو چھوڑی دیں جو حالات ہوئے کھڑے ہیں نا یہ دعا کریں کہ یہ کوارٹر فائنل یا ہمیں فائنل کھیلنے کے قابل ٹاپ فور ٹیم میں آجیں چودہ اکتوبر کی بات کریں چودہ اکتوبر کو تو پورا انڈیا کیا نام لیتا ہے نظر سکرین پر ہوں گی میچ کے اوپر ہوگی پورے پاکستان کی میچ کے اوپر پوری دنیا سے سب سے زیادہ میچ دیکھا جاتا ہے اگر اتنا بھی پریشر نہیں ہے تو یہ حال ہے بابر عظم اور امام الحق کا اگر ان کے اوپر پریشر ہے تو یہ تو میرے کی حال سے ایک سکرانز بھی نہیں بنا پائیں گے دیکھیں بالکل پریشر ہے بہت زیادہ اور انڈیا پاکستان کی میچ کی ویسی ہائپ بہت زیادہ ہوتی ہے انڈیا پاکستان میچ کی تو ہائپ بہت زیادہ ہوتی ہے باقی اگر ہم یہ بات کریں کہ انڈیا پاکستان میچ میں کیا بنے گا تو اگر جی آپ دیکھ لیں اگر ان میچز میں ان کا یہ حال ہے تو باقی میچز میں کیا ہے اور انڈیا کے حلاف کیا ہوگا جو اس وقت جونسی ہے ورڈ کپ کی سب سے سٹرونگس ٹیم بنی ہوئی ہے انہیں آسٹیلیا کو بھی ہرائے اس نے ورڈ کپ سے پہلے آسٹیلیا کیوں سیریز میں بھی ہرائے ٹھیک ہے ایشیا کپ بھی وہ ون کر کے ہیں ان کے مورال بلاند ہے ان کا ایک مائنسیٹ بنا ہوا ہے کونفیڈنس میں ان کے سارے پلیئر فارم میں ہیں تو مجھے نہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ چودہ اکتوبر کو جیت پائیں گے اور مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ چودہ اکتوبر کا میچ ایک ون سیڈ میچ ہونے اس سے تو کل راہل کی اگر دیکھا جائے پرفارم کے دیکھی جائے تو بہت اچھی تھی اس کے ساتھ پرفارم دکھائی ہیں انہوں نے ورات کولی کے ساتھ کتنی اچھی پرفارم دکھاتے رہے ہیں ہمارے بابا رازم ہمارے کلاری دن بعد ہی نیچے جاتے جا رہے ہیں اور انڈین کرکٹ ٹیم کی بات کرے تو دن بعد ہی ناپ پہ ہوتی جا رہی ہے دیکھیں وہ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ ورات جونس ہے وہ چھوٹے میچز کا پلیئر نہیں ہے وہ بڑے میچز میں جہاں بھی اس کے ٹیم کو ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں پرفارم کر کے دکھاتا ہے نہیں میرا سوار آل آور ٹیم پر ہے انڈیا کی ساری ٹیم ایک سائٹ پہ ورات اکیلا ایک سائٹ پہ ہے ٹھیک ہے انڈیا کو جب بھی رنز کی ضرورت ہے جب بھی سٹرائک ریٹ اچھے چاہیے رن ریٹس اچھے چاہیے ہیں ورات کھڑا ہوتا ہے ہمیشہ ان کی ارلی وکٹ گر جائیں ورات ٹیم کو سنبھالتا ہے چاہے آپ پچھلے میچز کی بات کریں پاکستان کے حلاف میں یاد ہے ساری ٹیم آؤٹ ہو رہی تھی ورات اکیلا میچ کو لے کے چلے ہے ٹھیک ہے آپ آسٹلیا کے حلاف دیکھ لیں میچ کے ساری ٹیم ان کی آؤٹ ہو گیا تین جو ان سے مین پلیئرز ان کے جو ان سے ہیں وہ آؤٹ ہوئے اس کے بعد ورات رکے ہیں انہیں بکٹ روکی ہے کیل کے ساتھ انہیں پارٹنرشپ کی ہے اور گیم کو اینڈ تک لے کے گیا ہے وہ آج سوال پوچھوں گا پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائنل میں کچھ امیدیں ہیں اور سوری اس سے فائنل تو بہت دور کی بات سمی فائنل کوائٹر فائنل سر سمی فائنل کوائٹر فائنل بھی بہت دور کی بات ہے آپ صرف یہ کریں کہ جو یہ میچز ہیں نا اپ کمنگ میچز جس میں سے دوسرا تو آج ہو گیا آٹھ میچ رہ گئے ہیں ان آٹھ میچز میں یہ پرفرم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے لیکن جو حالات نظر آئیں یہ پرفرم نہیں کریں اور ابھی چھوٹی ٹیم میں ہیں ابھی آف سیلیا کے ساتھ میچ نہیں ہوا آپ کا نیوزی لینڈ کے ساتھ نہیں ہوا آپ کا انڈیا کے ساتھ نہیں ہوا انگلینڈ کے ساتھ نہیں ہوا بڑی ٹیم میں تو ابھی الگ ہے اب چھوٹی ٹیم کے حلاف آپ کے یہ حالات ہیں تو بڑی ٹیم کے حلاف آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا فائنل میں آپ کس ٹیم کو دیکھ رہے ہیں اگر پرفورن کے مطابق بات کریں دیکھیں اگر فائنل دیکھا جائے تو فائنل میں دیفنیٹلی انڈیا تو ہنڈر پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھنے بات کریں گے ہم کے انڈیا کے علاوہ کون سی ٹیم آئے گی ٹھیک ہے جو اس وقت نظر آ رہا ہے آسٹیلیا کے بھی حالات کچھ زیادہ اچھے تو نہیں ہے لیکن ابھی وہ ایک ہی میچ سے کسی کو جج کر نہیں کر سکتے ہم نیوزی لینڈ آنگلینڈ آسٹیلیا ہے بہت بڑی بڑی ٹیم میں ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا کہ ہم فائنل یا سمی فائنل بھی پتہ سری لنکا اور پاکستان کا میچ جاری ہے جس میں بابر آزم کی بات کریں تو بابر آزم نے دس سکور مار کے راؤٹ ہو گئی معمول آقی بات کریں تو بارہ سکور چھوٹی چھوٹی سکور اتنے بڑے پلیئر جس کو ہم کنگ کہتے ہیں وہ ان کے اتنی اچھی پرفارمنگ اچھی پرفارمنگ کے مطابق آپ کیا کہے گئے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ورلڈ کپ چل رہا ہے بڑا میچ اور یہ جب بڑا میچ ہوتا ہے یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں ان سے کھیلانی جاتا پھر بعد میں بات یہ ہے جب یہ چھوٹی ٹیموں کے ساتھ کھیلتا ہے بابر بڑا چھوٹی ٹیموں کے لیے بابر کینگ ہے نا چھوٹی ٹیموں کے لیے کینگ ایسے کھیلتے نہیں ہیں جی یہی جو اس نے میری بھی سیم ہے لیکن وہ کھیلے تو اچھا کھیل لیتا ہے چھوٹی ٹیموں کے ساتھ اچھا کھیلتا ہے بڑی ٹیموں کے ساتھ ورلڈ کپ چل رہا ہے اسے کھیلانی جاتا ہے اگر ہم معمول آقی بات کر رہے اس کے تین چار پیچھے جتنے بھی میچ دیکھتے آ رہے ہیں دس بارہ سکور کیا اس طرح کہ خلاڑی میچ میں ہونے چاہیے نہیں اس طرح کہ تو نہیں ہوں چاہیے بڑے پلیئر بھی پیچھے پڑے ہیں جیسے اور بھی پلیئر ہیں ان کو بھی موقع ملنا چاہیے سب کو اچھا آگے فائنل بھی آ رہا تو پھر اسے تو نہیں نہ چلے انڈیا کی بات کریں انڈیا کے دیکھیں کہ وہ کیا راہل ہیں کولی ایویرات کولی ہیں کتنی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں کیا لگتا ہے وہ کیوں ہی دن پر دن بہتر ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کی ٹیم جو پیچھے سے پیچھے جاتے جا رہی ہیں وہ ایک تو ان کا اپنا کے ہوم گراؤنڈ ہے اوپر ہوم گراؤن کے علاوہ ایشیا کب میں دے لیں ہر کب جیتگی آ رہی ہے وہ پھر وہ محنت کر رہے ہیں یہ بس ریسٹر پر ریسٹر کری جا رہے ہیں اس کے بعد کھیلتے بھی نہیں ہیں اس لئے آ رہا ہے مسئلہ ان کا یہ اوپر سے کسی کو بھی نہیں دیتے چانس اچھا بھئی آپ آئیے گا ایدن اچھا اتنی فرفرم میں بابر آزم دس امام اللہ کے بارہ سکور کیا کہتے ہیں یار بہت صحیح بات تو یہ ہماری ٹیم ساری بکی ہوئی ہے اچھے بڑے بڑے ٹیموں پینجو یہ سارے کنگ تھے ہمارے اب آگے جب بڑوں لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے للو پنجو بن رہے ہیں للو پنجو بن جو نا ان کا کوئی اچھا اور رسپونس آ رہا ہے پاکستان کا نام مٹی میں ملا دیا انہوں نے نا کوئی اچھا رسپونس نا کوئی سارا وزیراعظم کو بھی دیکھو للو پنجو آگے آ رہے ہیں نا عمران خان ہوتا تو پہنچو دن سارے کی ماں کو ایک کر دیتا لیکن اب آگے دیکھیں ٹیم میں بگی ہیں نا پاکستان میں سارا پاکستان بگی ہے پاکستان کا نام مٹانا چاہیے جب پاکستان یہ کیا نام لیتے ہیں کرکر ٹیم ساری کہہ رہے ہیں آپ بگے گئی ہے انڈیا کے ساتھ میچ ہونے جا رہے ہیں انڈیا کے ساتھ ہم بہت شون سے میچ دیکھتے ہیں بہت کمپیٹیزن کرتے ہیں کیا لگتا ہے انڈیا کے ساتھ یہ چودہ اکتوبر کو میچ جیت پائیں گے یہ پاکستان ہماری ٹیم یار انڈیا تو پھر ویرات خولی بیج میں برے برے پلیئر ہیں ان کو یہ سلوٹ نہیں مارنا چاہتے تو یہ پہنچو جیتنے کی بات بیرات خولی ان کا مقابلے میں نہیں ہے یہ ساری ٹیم آجا میں ان کو الگ کرتا ہے ان کو سلوٹ ماننا چاہیے ان کو دیکھیں ان کو سلوٹ ماننا چاہیے کھلتے ہیں ان کی عمر بھی دیکھیں وہ بھی اس عمر ان کو ریسٹ کرنا چاہیے وہ گھرونوں میں اترے ہوئے ہماری ٹیم کو دیکھیں کہاں سے آسٹریلیا مازے سے گئے واپس آئے پاکستان گریش کیا انڈیا گئے آسٹریلیا گئے ان کے کیا مزے ہیں مازے بس بریانی کھانا پیٹ پوچھا ہوگی بس ہلکا پلک آؤٹ ہوگی دس سکور میں مارا بس نکلیں اگلا آیا یہ کوئی ہماری ٹیم کو مقابلہ ہے یار ویسے ٹیم فضول ہو رہی ہے ہمارا پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے بوس اچھا آپ فائنل ورلڈ کپ دیکھا رہے کافی ٹیم میں کھیلنے کے لئے فائنل کے اندر کیا لگتا ہے یہ فائنل میں ٹیم پہنچ پائے گی یہ سمی فائنل کوارٹر فائنل اگر فائنل تک بوجھ جانا پچاس نفل پروں گا اللہ کے نام پہ پاکستان کے نام پہ آ رہا ہے اچھا کیا لگتا یہ پاہ فائنل میں پہنچ پائے گی اس طرح کی ٹیم ماری یہ تو کوارٹر فائنل میں انڈیا کو کام پر دیکھ رہے ہیں انڈیا انشاءاللہ فائنل جیتے ہیں انشاءاللہ انڈیا جیتے کی میرا بھا آگیا جو بھائی